موسیقی اسلام علیکم ناظرین کو جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا پر خلوص مبارک بات پہلے پیش ہے سرکھیں جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر میں جا بجا سجاوٹ میں مزید اضافہ مختلف مقامات پر مختلف تنظیموں کے ملاد جلوس مرکزی جلوس کا مکہ مسجد سے آغاز انسانیت کے لیے دیا گیا حضرت محمد کا پیام بے مثال عید ملاد کے موقع پر گورنر اور چیف مینسٹر کے پیامات مبارک بادی اور غریب مسلم لڑکیوں کی شادیوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ دس فبروری مقرر اور اب خبروں کی تفصیل عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں شہر کے مختلف مقامات پر ملاد جلوسوں کا انعقاد عمل میں آیا محلوں گلی کوچوں سڑکوں شہرہوں میں آشقان رسول نے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی گونج میں مختلف فریلیوں کا احتمام کیا موٹر سائیکلوں موٹرکاروں لوریوں اور بسوں میں سوار مسلمان مرحبہ یا مصطفیٰ اور سرکار کی آمد مرحبہ کے وجد آفرین نعرے لگا رہے تھے پرجوش نوجوان ہاتھوں میں سبز سفید اور زرد رنگ کے پرچم تھامے ہوئے تھے اور رحمت اللہ العالمین کی ملاد کے دن کا احتمام کرتے ہوئے کافی مسرور اور شادہ نظر آ رہے تھے شہر بھر کی تقریباً تمام مسلم تنظیموں نے جلوسوں کا احتمام کیا اور محلواری اساس پر بھی نوجوان گروپس کی شکل میں ریالیوں میں شریک تھے مرکزی جلوس مکہ مزید سے برامد ہوا جس میں تمام مذہبی تنظیموں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم سے جلوس نکالا رکن اسمبلی ممتاز احمد خان میر حیدر آباد ماجد حسین سابق ڈیپٹی میر جعفر حسین میراج کے علاوہ مختلف علاقوں کے متعلقہ کورپوریٹرز بھی جلوس میں شامل دیکھے گئے مذہبی تنظیموں کے سربراہ بھی اپنے اپنے گروپس کی قیادت کر رہے تھے جلوس کے آغاز پر تمام جلوسیوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ پورے امن اور رواداری کے ساتھ جلوس کا احتمام کریں اور کسی بھی طرح کی بدنظمی پیدا نہ ہونے دیں کیونکہ یہ جلوس ازاد اقدس کی ملاد کے موقع پر نکالا جا رہا ہے جو سرا پر رحمت ہیں جلوس میں شامل پرجوش نوجوانوں نے اس اپیل کا پورا پورا لحاظ رکھا اور ثابت کر دیا کہ مسلمان جوش ایوانی میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے اور امن کا علم بردار ہوتا ہے اگرچہ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ سیگریٹ انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے لیکن دین امن کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا کہ امن کی برخراری کے لیے انہیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے سارے شہر میں روحانی اور وجد آفرین ماحول دیکھا جاتا رہا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خشیوں کا پیغام آیا آقا کا میلاد آیا خشیوں کا پیغام آیا آقا کا میلاد آیا اللہ آنا عطب ذیل اکوان شاوقا و مغربان آنا عطب ذیل اکوان شعقا ومغربا واہل السماء قالوا قالوا له محبا اہلا واہل السماء قالوا قالوا له محبا اہلا سلّا علیکا يا رسول اللہ سلّا علیکا يا حبیب اللہ اهلا وسلم مرحبا يا رسول اللہ اهلا وسلم مرحبا شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا والبس طوبا النور عیسی و رفعتان والبس طوبا نور عیس ورفعتان فما مثله في قلعتي الحسن يستحلان فما مثله في قلعتي حسن يستحلان سلم علیك يا رسول اللہ سلم علیك يا حبیب اللہ سلم علیك يا حبیب اللہ اهلا وسلم مرحبا یا رسول اللہ یوم ملاد سے پہلے رات کو شہر میں سجاوٹ اور بڑھ گئی تھی شہر روشنیوں سے پہلے ہی جگمگاہ رہا تھا اس رات سجاوٹ میں مزید اضافے نے دلکشی کو مزید دو چند کر دیا رات بھر نہ صرف شہر کی سڑکیں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں بلکہ دور دور سے لوگ آ کر اس سجاوٹ کا مشاہدہ کرتے اور ویڈیو گرافی کرتے دیکھے گئے رات دیر گئے بھی آخدپورا اور اس کے آس پاس کے علاوہ میں ٹرافک لگاتار جیم ہوتی رہی عوام کے حجوم کے پیش نظر مدینہ، سالار جنگ میوزیم، دارو شفا، اتبار چوک اور بی بی بازار چورہہا اور شالی بندہ کے علاقوں میں بعض ٹرافک تہدیدات آہت کی گئی تھی ٹرافک جیم کا یہ سلسلہ خریب خریب فجر تک جاری رہا فجر کے بعد بھی سڑکوں پر چہل پہل کا سلسلہ جاری تھا لہرہ کر بھولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا بندہ کی آمد مرحبا سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار سانی نہ کوئی میرے سوڑے نہ بھی لنچ پال دا لامپ کے لیا مانگے کو سونا تیرے نال دا سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب چھوم چھوم کے مرحبا لب چھوم چھوم کے مرحبا آہاں کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار سونا آیا تیس سچ گینے گلیاں بازار آیا تیس سچ گینے گلیاں جاؤ سوڑا آیا تے سجی گھینے گلیاں بزار سوڑا آیا تے سجی گھینے گلیاں بزار سرکار کی آمد برناب بلدار کی آمد سب کے ہاتھ اُلن دوا سے مل کر فلک شباب نعرہ لگائے سرکار کی آمد بلدار کی آمد سرکار کی آمد برناب دلدار کی آمد برناب آقا کی آمد برناب پیارے کی آمد برناب سرکار کی آمد برناب ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمحن اور وزیر اعلیٰ کرنکمارڈی نے مسلمانوں کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کی ہے وزیر اعلیٰ کرنکمارڈی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے لیے دیئے گئے پیام کو بے مثال قرار دیا کولین مندلس تعمیر ملت کی جانب سے نظام کالج گراؤنڈ پر باستوان یوم رحمت اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا صدر منلس تعمیر ملت مولانا عبد الرحیم قریشی نے نگرانی کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان مقرر مولانا عطا اللہ حسین ملتانی نے مسلمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقیم کی اتر پردیش سے آئے مہمان مولانا اسجد خاسم ادوی نے یوم رحمت اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور اثر حاضر میں اس کی مانویت پر خطاب کیا مولانا خاسم صدیقی تسخیر نائب مفتی جامعہ نظامیہ نے ایک ہوں مسلم حرم کی پازبانی کے عنوان پر بصیرت افروز خطاب کیا رحمت اللہ علیہ وسلم کے یوم ملات کے موقع پر سال گزشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی شہر کے پانچ بڑے دواخانوں میں زیر علاج غریب مریضوں میں فور ٹی وی کے جانب سے پھل تقسیم کیے گئے رحمت اللہ علیہ وسلم کے یوم ملات کے موقع پر سال گزشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی شہر کے پانچ بڑے دواخانوں میں زیر علاج غریب مریضوں میں فور ٹی وی کی جانب سے پھل تقسیم کیے گئے گورنمنٹ میٹرنٹی دواخانہ واقع پیٹ لابروج میں مندیس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا خادری نے فور ٹی وی کے اسمرفی اور منظور علی خان کے ہمرا مریضوں میں پھل تقسیم کیے رکن اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ یوم ملات کے موقع پر اس طرح قدمت قلق کے مظاہروں کے ذریعے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام امن کو عام کیا جا سکتا ہے اسمانیہ دواخانہ میں کمیشنر سٹی پولیس عبدالقیوم خان نے پھل تقسیم کیے اس موقع پر ان نے فور ٹی وی کی قدمات کی ستائش کی اور قدمت قلق کے اس مظاہرے کو خابل تخلید خرار دیا اسمانیہ دواخانہ میں رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ہاتھوں سے مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے دواخانہ کے آرمو ڈاکٹر زماخان پی آرو ڈاکٹر یاسین اس موقع پر موجود تھے ممتاز احمد خان نے اس موقع پر عوام اور فور ٹی وی انتظامیاں کو مبارک بات دی ملک پیٹ کے سرکاری دواخانے میں رکن اسمبلی احمد بلالا نے مریضوں میں پھل تقسیم کیے انہوں نے مختلف آرمو ڈاکٹرز کا تفصیلی معاینہ کیا اور پھل کے پیکٹس تقسیم کیے نیلوفر دواخانے میں فور ٹی وی کی جانب سے مریضوں میں پھل کی تقسیم کے لیے میئر حیدرباد ماجد حسین کو مدوق کیا گیا تھا میئر کے علاوہ سابقہ ڈپٹی میئر جعفر حسین میراج نے مریضوں میں پھل تقسیم کیے یوم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رشاد المسلمین اور فاکس نامی تنظیموں کے جانب سے خون کے عطیہ کا کیمپ منقض کیا گیا آصفیہ سنٹرل لائبرری میں منقضہ اس کیمپ میں پانچ سو سے زیادہ افراد نے اپنے خون کا عطیہ دیا اور یہ پیام دیا کہ اسلام دہشت کا نہیں بلکہ امن کا مذہب ہے مسلمان ضرورت پڑھنے پر اپنا خون دے کر بھی دوسروں کی جان بچاتا ہے رکنے اسمبلی چاہمینا رحمت باش خادری نے کیمپ کا معاینہ کیا انہوں نے منتظمین اور خون کا عطیہ دینے والوں کے جذبے کی ستائش کی اور تجویز پیش کی کہ خدمت خلق کے ایسے مظاہروں کو ماہ ربیل اول تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ایسے پروگراموں کو سال بھار جاری رکھنے کی ضرورت ہے رہن بازار میں جس میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اور ایک تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا اس نمائش میں قابط اللہ کے غلاق مبارک کا نمونہ اور حضرت غوث عاظم دستگیر کی مزار کے اصل غلاف بھی دیدار کے لئے رکھے گئے تھے جبکہ تصویری نمائش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک دندان مبارک ہتیاروں اور حضرات حسنین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہم کے لباس میں کی تصاویر بھی پیش کی گئی گورنمنٹ کمیونٹی ہال واقع گنڈی پیٹ میں ایک غیر مسلم تاجر کی جانب سے تین سو غریب بچوں میں مفت کپڑے تخصیم کیے گئے اس موقع پر جگدیش پرساد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو منانا چاہیے کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی آمد کا جشن ہے مسلم نوجوان اپنی زندگیوں میں انطلابی تبدیل لاتے ہوئے دین حق کے لئے مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں نوجوان برائیوں سے بچتے ہوئے خود کو دین کے لئے وقف کریں دار السلام منقضہ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قائدین اور علماء نے یہ پیغام دیا بیرستر رسد الدین اوے سی رکن پارلیمنٹ حیدر آباد اور صدر کلہین مجلسے اتحاد المسلمین نے مسلم نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ دین حق کے لئے اپنے اندر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں دار السلام منقضہ مجلسے اتحاد المسلمین کے عظیم شان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ دین کی ترویج اور تحفظ کی ذمہ داری نوجوانوں پر ہے انہوں نے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں انخلابی تبدیلی لانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دین ہمیں جن نفوس و قدسیات سے ملا ہے انہوں نے اپنی جوانی میں ہی اس دین کی بنیادوں کو اپنے قیمتی خون سے سہراب کیا جلسے گاہ میں موجود ہزاروں فرزندان توحید سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے نامو سے رسالت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اس مسئلے پر مسلمان ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتا بارسنہ رسد الدین اویسی نے سوت خوروں جادوگروں اور غنڈوں کو شہر بدر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو جہز کی لانت سے بچنے اور نگاہ کو آسان کرنے کی تلقین کی صدر مجلس نے مرکزی حکمت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا جائز حق فراہم کرے انہوں نے کہا کہ تحفظات کے بغیر مسلمان اس ملک میں ترقی نہیں کر سکتا تحفظات کے حصول کے لیے ملگیر مہم چلانا ضروری ہے بارسنہ رسد الدین اویسی نے کہا کہ آر ایس ایس بی جے پی اور سنگ پریوار ملک کی ترقی نہیں بلکہ تباہی چاہتے ہیں اس کی تازہ مثال سمجھوتا ایکسپریس مالگاؤں مکہ مسجد اجمیر شریف کے بم دھماکے ہیں جن کے درست تحقیقات ضروری ہے پاکستان سے اہوے مہمان آل مدین مولانا سید عطا اللہ حسینی خادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضور اکرم سے فیضیابی تازیم و احترام میں پنہا ہیں انہوں نے کہا کہ حضور کے معاملے میں مسلمانوں کو چوکس اور آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مولانا نے کہا کہ حضور اکرم سے وابستگی سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے انہوں نے مدلس اتحاد المسلمین کے رفاہی کاموں کی صدائش کی اور خیادت مدلس کی عمر درازی کے لیے توا کی مفتی قلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے دولت شہرت اور حکومت اہم نہیں ہے بلکہ ایمان اہم ہے ایمان نہ ہو تو دنیا کی ہر چیز بیکار ہے انہوں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے جلسے سے مولانا مسود حسین مجتہدی مولانا تخیر الزابدی مولانا سید شاہ زہر الدین علی صوفی مولانا شیخ جوزر بھائی مولانا سید احمد پاشا خادری اور دوسروں نے بھی خطاب کیا شہر نشین پر اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے علاوہ ارکان مقننہ میر حیدرباد اور دوسرے موجود تھے قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی کو طلبہ قدیم جامع نظامیہ کی جانب سے حبیب ملت کا لقب دیا گیا ہے دار السلام منقضہ جلسے رحمت علیہ وسلم میں ناروں کی گونج میں قائد مجلس کو یہ خطاب دیا گیا شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے اکبر اویسی کو تہنیت پیش کی محکم اقلیتی بہبود کی جانب سے غریب اور نادار لڑکیوں کی شادی کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ دس فبر بری مقرر کی گئی ہے ضرورت مند درخواست گزار اپنی درخواستیں حج ہاؤز میں واقع مرکز پر تاخل کر سکتے ہیں ریاستی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر توسی کے امکانات ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ نو فبروری کو تین یا چار وزارہ کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا پردش کانگریس کے صدر بی ست نارائنہ نے کہا ہے کہ حکومت کے فیصلے کے لیے کابینی وزارہ ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے ہونے والی کارروائی کے لیے وزارہ ذمہ دار نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ست نارائنہ نے اہدداروں کی تشویش کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اہدداروں کو حقائق منظر عام پر لانا چاہیے اہدداروں پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے اگر سیاسی دباؤ ڈالا جاتا تو یہ راجہ اور سریش کلمڑی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچتے انہوں نے اہدداروں کو مشورہ دیا کہ وہ وزارہ کو نشانہ بنانے کے بجائے اپنی صفائی پیش کریں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے وزارہ نے کہا ہے کہ دوہزار بارہ کے بجٹ میں پسماندہ طبقے کے زیلی پلان کو بھی شامل کرنے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جا چکی ہے جبلیہان میں منقضہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے وزارہ نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی سی طبقے کو سیاسی تحفظات کے علاوہ بی سی زیلی پلان کو بجٹ میں رکھنے کے لیے نمائندگی کی گئی ہے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے وزارہ بی ساریہ بی سطح نارائنہ کے علاوہ بی جے پی کے کے لکشمن نے اس اجلاس سے خطاب کیا دوہ خانے عوام کو طبیع امداد پہنچا کر ان کی جان بچانے کے لیے ہیں اس مقدس پیشے سے منسلک افراد یعنی ڈاکٹرز اور دوہ خانوں کے انتظامیاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں گورنمنٹ میٹرنیٹی دوہ خانے میں عملہ موجود ہے پولس کا بھی محصر انتظام ہے اور اس قدر سخت انتظامات کے باوجود دوہ خانے میں مختلف مقامات پر شراب کی خالی بوتنیں پائی گئی ہیں عربہ مجاز کو چاہیے کہ جتنی سختی وہ مریضوں کے رشتہ داروں کو اندر آنے سے روکنے کے لیے کرتے ہیں اس کی آدھی سختی بھی اگر ایسی خورفات کے روکنے کے لیے کریں تو دوہ خانے کا ماحول اچھا رہے گا ناچارم پولیس ٹیشن کی حدود میں ایک ضعیف خاتون کے بے رحمانہ قتل کی واردات پیش آئی ہے پولیس نے بتایا کہ 65 سالہ لکشممہ کی لاش اتوار کو اس کے گھر میں پائی گئی لاش پر زخموں کے کئی ضربات پائے گئے ہیں پولیس نے ڈاگ سکارٹ کی مدد سے جب مقام واقع کا معاینہ کیا تو پولیس کو اس بات کا پتا چلا کہ ڈاگ سکارٹ کے کتے ایک شخص کے مکان پر جا کر رک گئے اور اس گھر کا مالک مفرور ہے پٹن چیئے پولیس ٹیشن کے حدود میں دوست پہلے پیش آئے قتل کے مومے کو حل کرتے ہوئے پولیس نے پندرہ گھنٹوں کے اندر اندر ملزمین کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ سری نواز اور ایوب نے پیسوں کے لیے موہن اچاریہ کا ختل کیا تھا پولیس نے کیس درچ کرنے کے بعد تحقیخات کرتے ہوئے سری نواز اور ایوب کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے موہن اچاریہ کے جیب سے نکالا گیا منگل ستر اور سیل فون برامت کیا لنگرہوز پولیس نے تلاشی مہم کے دوران تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے کروڑہ روپے کی نادر مورتیوں کو ضبط کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ نلگنڈا کے ساکنان پرباکر، ہنمنتو اور راجہ کو لنگرہوز باپو گھاٹ کے پاس تلاشی مہم کا دوران روک کر تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے یہ نادر مورتیاں برامت ہوئیں پولیس نے بتایا کہ یہ تینوں ان مورتیوں کو ہیدر آباد فروخت کرنے کے لیے لائے تھے پولیس تینوں افراد سے مزید پوچھتاچ کر رہی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پر جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیدت و احترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے شہر میں جا بجا سجاوٹ میں مزید اضافہ مختلف مقامات پر مختلف تنظیموں کے ملاد جلوس مرکزی جلوس کا مکہ مسجد سے آغاز انسانیت کے لیے دیا گیا حضرت محمد کا پیام بے مثال عید ملاد کے موقع پر گورنر اور چیف منسٹر کے پیامات مبارک بادی اور غریب مسلم لڑکیوں کی شادیوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ دس فبوری مقرر اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختمہ اللہ حافظ